سب سے پہلے مجھے بتائیں آپ کا نام کیا ہے گپال کشن شرما جی آپ کتنے سالوں سے یہاں پہ ہیں چالی سال سے تو آپ سے پہلے کون تھا یہاں پہ سے پہلے پھادر سال تھے تو کوئی یہاں کی کوئی آپ چیز بتائیں اس کے بارے میں آپ شمبو مفتی ہیں جنہوں نے آپ شمبو ہے آپ شمبو راستین 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 لانسیNG چایست میں کلے پندر میں قدرئا ہے پھر اصلا Drele کے esquiment اس جنہوں نے گا پانی سے جوڑ بلتی گی تو اس نے جاناڈا ساکا Ogri کے ساتھ نہیں پانی پھرWEZ پھر اصلا فانخمابرین یہاں پھر pret وہ شلا اسے نوازل پرانی بار ریجان ہے حیث سو سال پرانی بار اچھا اچھی بڑی شلا ہے اس پر بشلام کر رہی تھے جی جی اس پر بشلام کر رہے تھے جو اس سے کرے رہے لیکی اس پر وہ شلا وچھای گئی وہ نہیں کرے گئی اس نے اس لیے شلا ذا دا نہیں رہے رہے اچھا جنت ہے اچھا کہ ان شلا کیا گئے اچھا اچھا وہ اسی سے مجھوٹھا گئی پھر کھیا ہوا کہ ارائے کے پھر شکنا آیا کہ میرا ادھر منذر مناؤ میرا صحان مناؤ ادھر اس جگہ پہ مناؤیا پہ.. اس شرا پہ میں منتر موغا ہے اس شرا پہ میں منتر مناؤیا پہ میں خرجایا ہوجی پھر مناج جگ بندارہ کی ہو دا پھر وہ دھر منطر منایا پھر اندھر بنائیا ہوگا جنہوں نے ارائے کے ٹائم پی یہ راجے کے ٹائم پہ یہ شیش مالے ہیں اچھا یہ یہ شیش مالے ہیں یہ مندر راجہ نے بنائے جو پہلے شیش محل پیچھے جو ہے تو سامنے انہوں نے پھر مندر بنائے یہ راجہ کون تھا یہ راستہ ہوتا تھا اچھے ادری سے راستہ ہوتا تھا طبی کا بنو ہوا ہے جو راجہ کے محل کا نام کیا ہے رام سنگ راجہ جی کا نام راجہ رام سنگ ہے تو ایک محل تو نیچے بھی ہے وہ کون سے یہاں پہ محل تھا یہاں پہ خود جاہاں پہ کون کی جنتے ہیں باغتہ بھدراah جاہو سویے پھر قلعے میں جب ہے بنائے آیا آپ کے پاس نے کہتے preparató جو کے لئے کسی کرنے سیکھیں؟ کیا نام رہناتی ہو چاہتے ہیں them a med청! لیکن اصنا بلکود ہے ج لیکن یہ قومیٹی بشگانی کامیٹی چیز ہے جب کمیٹی خوبصور باستعدادself بہت بڑا بنا ہے یہ ہے نرسنگ مندر سے یہ خوبصورتی دکھائی داری آپ کو باہر کی مندر ہے یہاں پہ کھانا چلتا ہے دوپیر کا ایک ٹائم کا بارہ سے تین بجے کے درمین یہاں پہ لائی کہ چھوٹو ہے کے بعد میں آپ کو بھائی اور urban stage کے ہونچ بتائیں صاحب کو یہ کہ شئیر ہے جس کی کروچھے اور گیایا ، آپ کو کار لائی اکر و گروہ کیلئیتا ہے مجھے کہ یہ دیکھتے ہیں ریجاب بھی یہ اennis کا انکار و گروہ بھی ہی ڈیج پومشہ کی کروانی بٹھتے دور کام مجھے چھوٹا ہے آپ نے اپنے کروانیوں کو تین مہینے کرنے جائے چار مہینے پہلے ہم نے اپنے دیت ہوئی ہم نے اپنے دیت ہوئی ہم نے اپنے دیت ہوئی شلو جی شلو جی پانی ملک پارج پر لیت مندر سے نکل گئے ہم جا رہے ہیں جی شیش مہر یہ کپنا خوبصورت ہے یہاں پہ محل جی ہے نا مہت خوبصورت ہے در چلیں در چلیں اس میں رام نگر کا راجہ مقرر ہوا تھا یہ دے گا ریدہ شیش مہل شیشوں کا محل کو راجہ رام سنگھ نے بنوایا تھا جو اٹھارہ سو پچاسی اس میں رام نگر کا راجہ مقرر ہوا تھا محل کے وستی غلام گردش کے دونوں بازاروں پر کمرے بنے تھے دونوں بازوں ارے کہنا کیا چاہتے ہو گردش کے دونوں بازوں پر کمرے بنے ہیں مداخل کے دائیں طرف دربار شیش مہل اور رنگ مہل واقع ہیں تیرہ پوائنٹ گنجہ پچنجہ میٹر لمبے اور پہنچ پر پچاس میٹر چوڑے دربار میں پہاڑی فن کا اثر دکھائی دیتا ہے تصویروں میں رامہ تصویر رامائن اور بھگوت کے علاوہ راجہ رام سنگھ دربار اور لڑائیوں کے مناظر دکھائے گئے ہیں دربار کے ساتھ ہی شیش مہل اور چوکور کمرے سے مشکل اس مہل کی دیواروں کو مختلف نقوش میں لگائے گئے شیشے کے ٹکڑوں سے امدہ طریقے سے سجایا گیا ہے شیشے کی اس سجاوٹ کے بیج بیج میں یورپ کی تصویروں کے نقول دکھائی دیتے ہیں یہ تصویر شدید شاید بعد میں لگائے گئی ہیں شیش مہل کے پاس میں واقعہ رنگ مہل کی دیواروں کو چوکھٹ دار اپنوں ہوں اور دھل ہوں ترتی دے گئی ہے جو داری تصویروں سے سجایا گیا ہے تصویروں میں نائغار، رغنی، کرشن، لیلہ، شگار اور دربار کے مناظر دکھائے گئے ہیں تصویروں میں ہلکے رنگ استعمال کیے گئے ہیں تصویروں کی خطوط باریک اور ان کے نقشین تشکیل سنیری رنگ کے استعمال پر پر پرکشش اور دل کا دکھائی دیتے ہیں مہگمہ اثر کدیمہ سرنگل سرگل جمہو یہ یہاں پر ہلڈی میں بھی دیا ہے انگلیش میں بھی دیا ہے یہ جا رہے ہیں یہ شیش مہلہ یہ ان کی گن ہے یہ تھک گیا یہاں پر آپ ہیں ان کے ساتھ یہاں سے شروع یہ گن سے شروع کریں یہ ہے نا پہلے توفے ان کے توفوں کے بارے میں بولو یہ یہ توفے کہاں سے چلتے تھے گولا ڈالا جاتا تھا یہ یہ پکڑا تھا سائیڈ سے گولا ڈالا جاتا تھا اور یہ سے آگ لگایا ہے آگ کہاں سے یہاں سے لگاتے ہیں آچھا گولا اس کے پہنڈ سے دالتے تھے یہ پاس والا ہوتا تھا یہ نظریک ہے یہ بھاری بڑا بڑا ڈالا جاتا تھا اس سے بڑا بڑا ڈالا جاتا تھا آپ میں بھیجے ہوتے ہیں موسیقی اگر آپ کے بعد یہ رکھیں گے ہیں جمہو سائٹ ساکتے ہیں دروباٹ ساکتے ہیں کہ ادھومپور ادھومپور کے شئر میں یہ ہے کریم چیزر وہ کاف ہے یاد کرانے ہم ہی جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ کون سے ہے یہ کچھ میں ہے یہ کاف ہے ادھومپور یہ کاف ہے بھائی ہے اور یہ کٹھو میں ہے یہ جمہو پہنے ہیں جمہو ریجن یہ سیمہو ریجن یہ سیمہو ریجن یہ سائے سیمہو ریجن تو یہ کپر سے نئے ہو رہا ہے یہ شکل ہے آپ یہی دیکھیں چھتا ہے لیکن یہ دیوارا شکل ہے یہ بھی نئے ہو رہا ہے یہ ساری یہ کچھ چکے ہیں یہ پلسٹر کی یہ یہ جو ہے یہ اس میں یہ بچ ہو یہ نیچے آگیا جو بچ گیا جو اوپر سے تھا کبھی بارش میں نہیں ہے اس میں یہ ہی یہ کھڑیاں 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 یہ کھڑیاں 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 رنجید سنگھ نے مندرال کی جاگیر اور راجہ کے کتاب کھڑیاں 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 موسیقی 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 لیکن تب بھی کمرے کسی چلے ہمیں آلکھنی بات دے تو ہم دوسری در سکتے ہیں یہ دیوانیں گری ہوئی ہیں ہاں یہ دیوانیں یہ دیوانیں دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو اس کو پناہیں گے پہلے وہ مجھے لکھوں گے یہ وہ دیکھ رہے ہیں اس کو پہلے اس کی پرانے پھولوں گے نہیں اس نے دیکھیں گے اس کے پرانے پھولوں گے رہے ہیں ہوگے رہے ہیں یہ कھی لگ b ہمارا 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 شاید یہ بھی راستہ ایک ہے یہ باہر جانے کے لئے یہ لیکن بان کر دیا لیکن یہاں پہ رامنگار کہ اس کے لوگوں کو دیکھتے بڑے خوش ہوئی کہ اس کو اتنا اچھی طرح سے انہیں سموال کر رکھا اور اتنا خوبصور بنائے ہوئے باہر سے بھی آپ دیکھیں لیں گے میں آپ کو دکھاؤں اوپر جا کے کتنا خوبصور بنائے پہلا پہلا میں کہتا تھا ریاسی کا کلہ لیکن ریاسی میں صفائی وگرہ نہیں ہے وہاں پہ بہت سارے جھاڑیاں بہت ساری بلکل صفائی اندر سے اور یہاں پہ آپ دیکھو گے ایک کاغذ کا ٹکڑا یہ صفائی روج ہوگی صفائی بہت زیادہ اور پورے کمرے وغیرہ آپ کو یہاں پہ دکھیں گے اور یہاں پہ تو میں یہاں پہ کام کرتے ہیں یہ جو چیز ہے مجھے لگتا ہے بہت کم لوگوں کو پتا ہوگی کہ یہ کیا چیز ہے جیسے کہ ہماری دھوموں میں بھی ہوتا ہے جب سردی ہوتی ہے اس میں لگڑی چلاتے ہیں اور جو کمرہ ہوتا ہے وہ کرم ہو جاتا ہے اور جو دھوان اس کا ہوتا ہے اس کے اوپر سے چلا جاتا ہے اوپر نکلتا ہے اس میں اوپر سے کہیں سراغ ہوئے جو بھر یہ ہم بھی جلاتے ہیں جب ہم اپنے گاؤں میں ہوتے تھے ابھی بھی ہوتے ہیں لیکن آپ تو یہ چیز بان کر دی وہاں پہ لیکن یہ چیز ہوتی ہے سردوں میں وہاں پہ ہم استعمال کرتے تھے جب ہم چھوٹے بچے تھے تو کئی جبوں پہ ابھی بھی یہ چیز ہے وہاں پہ کہوں میں تو سردوں میں بھرپ میں تو یہاں پہ لکڑی کے علاقے تو یہاں پہ اس سے کمرہ پورا کرام ہوتا تھا یہ اس دن کا میں سوچ رہا تھا کہ یہ آج کا ہے لیکن پرانے زمانے سے یہ چیز آتی ہے چل رہی ہے آئیے اس طرح اس طرح سے گھوانا ہمیں چھوٹے ہیں یہ پہلیں چھوٹے ہیں نہیں ملتا ہے تیدر سے یہ کس یہ کسی ہے یہ کھٹیا ہے یہیٹ پہ سے آپ خوٹو میں اٹھا سکتے ہیں ایک ریل اٹھانا اس کو سٹینڈگ میں نے کوئی 20 سا گا یہاں سے راجہ پاک چھا جس دو رہا جہاں یہاں سے مزود ہو یہ بالکل میں بھی چھوٹے چھوٹے کامرے ہیں اہم ایسے ہی ہے یہ دوزہ وہ کہہ پہ پہنے کے لئے گہو blond 정ین ہے جہاں سے نہیں ہے اگر آپ موجود ہو توDon کے موجود پہنے وہ عددیں ہیں نہیں ا secrets نہیں سطلف نہ سا ملیہ بالفر Guerre amb Panel جائے پہنے نہیں اس دن میں آتا تھا نہیں uڈی پہنے اور میں بھی شتوں کا عائم مجھے لگتا ہے پتلا ہی تھا جو اس میں سے یہاں بیٹھتا ہوں گی کیونکہ درباد درباد کی سیڈ لگتا تھا تو وہ یہاں سے دیکھتے ہوں گی کہ راجہ پاہر وہاں پہ بیٹھتا تھا جہاں سے مجھے لگتا ہے رانگی نے بھائٹیو کیا وہاں بھی جو بھی ہوگا کہ بھڑا رانگ یہاں بھی ہوگا جانتا تھا تو یہ پیچھے یہ بھی ہوگا پیچھے یہ بھی لگ رہا ہے بہت اچھا میں اتنا خوبصورو خاناوں کے چیزے ہوں گا اچھا بھی پیٹنگ ہوئی تھی لینکہ دیکھے ہیں اس کو سوکا بھی رکھتا ہے جس اکرا یہ رہی ہے وہ جلب ہึے سُجتے ہیں ہتاں جو جسل ہوں جسلے پٹا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے 3D